اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکڑ شو تو بھائی پاکستان کی ٹیم کو انگلینڈ والی سریز سے پہلے اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے پہلے بڑے دھچ کے لگ چکے ہیں مشکلات میں ٹیم کے دو میچز رد کر دی گئے ہیں تو فینس بچارے چاہ رہے تھے کہ دو کیوپر اگر یعنی کہ جب چار کھیلنے ہیں تو اگر دو اور مل جاتے تو کمال ہی ہو جانا تھا بڑا جناب ایسا ہوگا نہیں اور اس کے علاوہ سر رزوانڈ کے اوپر اب ڈیبیٹ یہ چھڑ گئے کہ جے بندہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کھیلنے کے لائک نہیں ہے سائٹ بے کرے اس بندے کو جو چالیس سے پچاس کرتا ہے اس کی ٹیم کے اندر جگہ نہیں بنتی ہے تو برحال فینس کو اس بات نے ہلا کر رکھ دیا ہے فضاعت آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا لیکن پاکستان کی ٹیم کے لیے جو دھچکے ہیں میں نہیں سمجھتا میں نہیں مانتا کہ جے دھچکے ہیں جہاں پہ پاکستان کی ٹیم نے چار میچز کھیلنے ہیں نا اگینسٹ انگلینڈ جو پاکستان ورلڈ کپ کے مین راؤنڈ میں چار میچز کھیلے گا انڈیا سے یو ایس اے سے آرلینڈ سے اور کنیڈا سے انڈیا والا میچ اگر سائٹ پہ کرتے تو پاکستان کے جو تین ٹی ٹوینٹی میچز پھر بھی اگینسٹ انگلینڈ بچتے ہیں ایک تو چلو انڈیا کے ساتھ آپ کمپیر کر سکتے ہیں تو وہ ورلڈ کپ سے یعنی کہ ورلڈ کپ کے وہ تین میچز انڈیا والا سائٹ پہ کر کے اور انگلینڈ کے خلاف جو پاکستانی ٹی ٹوینٹی سریز کھیلی ہیں یہ ورلڈ کپ کے میچز سے پاکستان کے لیے تگری سریز ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ہائی وولٹیج گیم ہونے والی ہے نا وہ ورلڈ کپ میں یو ایس اے کنیڈا اور آرلینڈ سے مقابلے نہیں ہوں گے پاکستان کے لیکن پاکستان کے جو دو میچز رد کیے گئے ہیں وہ ہے جناب وارمہ میچز کیونکہ تیس مئی کو پاکستان کی ٹیم آخری ٹی ٹوینٹی میچ اگنس انگلینڈ کھیلے گی تو پھر گنجائش کوئی بچتی ہے نہیں کہ جناب ایک جون کو حالکہ انڈیا کا میچ اگنس بنگلہ دیش پھر دو جون سے ورلڈ کپ کا غاز ہو جائے گا تو پاکستان کی تیس مئی کو ٹیم جب وہ اپنا فنش کر رہی ہے سفر انگلینڈ کا پاکستان کو ویسے بھی کوئی ضرورت نہیں جہاں پہ اتنے بہترین چار ٹی ٹوینٹی میچز مل رہا ہوں پھر ان دو وارمہ میچز کا کوئی مقصد ہے انہی ساؤت افریقہ نے بڑا تکڑا ڈیسیجن لیا ہے کہ ہم جناب کوئی وارمہ میچ نہیں کھیلے کہ ہم انٹرا سکورڈ میچز آپس میں کھیلیں گے لیکن ورلڈ کپ کے وارمہ میچز نہیں کھیلیں گے تو بھر دن دوسری بات ہے ایم اشتاد نے کہا ہے کہ اگر میری میں ٹیم اناؤس کرتا تو میں رضوان کو ٹیم کے اندر نہیں رکھتا رضوان ڈیزار بھی نہیں کرتا بندہ قابل نہیں ہے کہ پاکستان کی ٹی ٹوینٹی سکورڈ گیسا ہو رضوان ٹی ٹوینٹی کا پلیئر نہیں ہے محمد رضوان جس بڑے میچ کے اندر اٹھا کے جنہی پاکستان کا میچ اٹھا کے دیکھ لیں جس میں پاکستان نے رنچ چیز کیا اور ہائیس رنچ چیز کیا ہوں اس میں رضوان کا ہاتھ ہے یہ ہے جناب اس بندی کے قابلیت باقی میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ کیا اس نے یہ جو سوال اٹھایا جو بات کی ہے ٹھیک کی ہے کہ رضوان واقعی ٹی ٹوینٹی میں ڈیزار بھی نہیں کرتا بھرہا جناب اپ ڈیٹ سے چلے گئے تو لائک کو سبسکرائب ضرور کر دینا